اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان سنیا میں اللہ رب العزت کا نائب اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر اتم ہے اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بہترین صورت پہ پیدا دیا بن مانگے نعمتیں عطا فرمائی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوحَ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے تو انگنت نعمتیں عطا فرمائی یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں یہ اُدھار کا مال ہے اور جو اُدھار کے مال پہ فرمتا ہوا تیرے اسی قدر وفروف کہا جاتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدد دے دیا کسیت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا وقت گزار رہا ہے ہم ایک جچے تلے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہمارے سانس گنے ہوئے جب سانس کا سلطلہ ختم ہونے لگے گا تو گلے کا گھنگرو بجنا شروع ہو جائے گا جیسے الارم بجتا ہے نا یہ گلے کا ہاں تیز ہو جاتا ہے مرتے آدمی کو کبھی دیکھا کریں تو گلے کا سانس جو تیز ہوتا ہے یہ اس کا گھنگرو بجتا ہے الارم آ جاتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھ سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب اللہ چلے گا بن جارا اتنی سلطل کی نہ ملے گی کہ اپنے پیارے اہل خانہ کو وسیعت کر دیں کھڑے پیر جانا پڑے گا اب اس ادھار کے مال کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان نیمتوں کو بڑھا کر دے گا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بہت امیر ہو گھر بھو پتی ہو اور وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تمہیں دو چار کروڑ روپے کا کام کر کے دیتا ہوں تم بزنس چلا کے دکھاؤ اگر تم نے بزنس اچھا چلا لیا تو میرے پاس جو کچھ ہے اس طب کے وارث تو نہیں ہو اور اگر تم دو چار کروڑ کا بزنس بھی نہ سوال سکے تو میں اپنا سب بزنس مارے کیوں حوالے گئے بلکل یہی مثال کہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ امانتیں دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا میرے بندوں میں ادھار کا مال تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھوں گا یہ کہ اب ان امانتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو یا نہیں اگر کروڑے تو میں یہ امانتیں بہت بہتر انداز سے تمہیں واپس لٹا ہوں گا اور اگر امانت میں خیانت کے مرضی کے ہوئے تو تم اس قابلی نہیں کہ یہ تمہوں سے تمہیں دیجئے جائیں میں تم سے سب واپس لے گا چنانچہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا نہ لباس اپنا نہ مکان اپنا نہ موں میں دانت ہیں نہ طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے کچھ کھا نہیں سکتا حضم نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے اس کو یہ سب نمتیں دے دیتے ہیں ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں ذرا بچہ روتا ہے ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں اب یہ بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے موں میں دانت بھی بطیت ہو گئے جسم کے اندر طاقت بھی آ گئی آئی سائٹ بھی سکس بائی سکس ہے کانوں کی شنوائی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں کامل طریقے سے عطا فرمات حتی کہ بیوی بھی مل گئی گھر بھی مل گیا اولاد بھی مل گئی اپنا کاروبار بھی مل گیا یہ سب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو انسان پھر اپنی زندگی گزارتا ہے کچھ وقت زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کر دیتے ہیں پہلے دانس بالکل ٹھیک تھے اب ایک دانس کے اندر کیویٹی بن گئی یہ نعمت واپس جا رہی ہے اب ایک دانس نکلوانا پڑ گیا نعمت واپس جا رہی ہے پہلے آواز ٹھیک سنائی دیتی تھی اب ایک کان میں سے ذرا اونچہ سنائی دینے لگا یہ نعمت واپس جا رہی ہے پہلے بھائی سکس بھائی سکس اب ریڈنگ گلاسز لگانے پڑ گئے یہ نعمت واپس جا رہی ہے پہلے لکڑ حضم پتھر حضم اب ذرا کھانے میں اونچ نیچو تو حازمہ ٹھیک کام نہیں کرتا یہ نعمت واپس جا رہی ہے پہلے بال کالے تھے ستیدوں نے شروع ہو گئے نعمت واپس جا رہی ہے پہلے انسان کام سر سے ٹھکتا نہیں تھا اب سانس چڑ جا سا ہے نعمت واپس جا رہی ہے یہ نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ واپس لیتے لیتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان پر موت آ جاتی ہے موت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں واپس لے لینے کا دوسرا نام موت سب نعمتیں اللہ لے لیتے ہیں نہ آنکھ کام کر رہی ہے نہ زبان کر رہی ہے نہ ہاتھ پاؤں کر رہے ہیں سب نعمتیں چلی گئیں اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے حساب کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں گے کہ تم نے ان امانتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا یا منمرضی کرتے پھرے ہماری ہی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے قیامت کے دن اس کا نام عمال دیکھیں گے گوائیاں سائم ہوگی اگر ثابت ہو گیا کہ یہ نیک بندہ تھا اور اس نے تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے اور تمام نعمتیں بہتر حالت میں واپس لٹائیں گے گھر دیں گے مگر دنیا کی طرح ایٹ گارے کا بنا ہوا نہیں ہوگا سونے چاندی کی ایٹوں کا اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوگا ایک موٹی میں سے بنا ہوا ستیر سرخ یاکوت میں سے بنا ہوا گھر ایسا گھر دیں گے جو کبھی گرے گا نہیں نہریں ہوں گی آبشاریں ہوں گی بہاریں ہوں گی اللہ تعالیٰ خادم ایسے دیں گے جو دنیا کی ماسیوں کی طرح چوتھے دن چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے ہمیشہ کام کریں گے پھر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جنت دیں گے کبھی جنت میں سے باہر نہیں نکالیں گے آنکھ ایسی واپس لٹائیں گے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی اللہ دنیا میں چھیت کے استعمال کیا اپنی آنکھوں کو آج اس کا بدلہ اتنی بہترین آنکھیں دی گئی جو انبیاء کا دیدار کر رہی ہیں جو نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہی ہیں جو اللہ رب العزت کا دیدار کر رہی ہیں وہ آنکھیں اتا کر دی جائیں وہ کان اتا کریں گے کہ اللہ رب العزت جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ایمان والے اس تلاوت کو سنیں گے جوانی دی جائے گی جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا چنانچہ مومن کی عمر جنت میں ہمیشہ بتیس سال رہے گی کہ بتی سال کا نوجوان بھرپور نوجوان ہوتا ہے اور عورت کی عمر اٹھارہ سال رہے گی کہ اٹھارہ سال کی نوجوان لڑکی اپنے حسن و جمال میں سب سے زیادہ بہترین ہوگی ایسی عمر ہمیشہ رہے گی من پسند کا حسن دیں گے ایسا حازمہ دیں گے کہ لذت لینے کے لیے کھائیں گے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائیں گے کھا کھا کے چھک جائیں گے ایک دکار آئے گی کھانا حضم ہو جائے گا پھر دوبارہ کھائیں گے پکانے کی تکلیف نہیں دیں گے اب جب جی چاہے گا ایک باطل آئے گا دسترکان لگے گا پلیٹیں لگے گی پکے بھنے ہوئے اس میں کھانے دے دیے جائے گا میرے بندہ تمہارا کام فقط انجوائے کرنا ہے تم نے دنیا میں شبر کیا تم نے دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی تم نے ان نعمتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا تم اس بات کے اہل ہو تمہیں سجتی ہے یہ بات کہ ہم دنیا میں یہ نعم سے تمہیں اور بہتر بنا کریں کیسی وہ جگہ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جگہ ہوگی ایمان والے وہاں جائیں گے اور ان کو اپنی من پسند کا حسن اتا کیا جائے گا اللہ حکم آج تو جو چہرہ اللہ نے بنا دیا اس کو بدل نہیں نہ سکتے آنکھیں گول ہیں بادامی نہیں بن سکتی بادامی ہیں گول نہیں بن سکتی چہرے کا جو کمپلیکشن ہے وہ بدل نہیں سکتا اور سے زیادہ سے زیادہ اوپر کچھ لیپ جڑھا دیتی ہیں مگر اس سے شکل تو نہیں نہ بدل جاتی نقشنین تو وہی رہتے ہیں ناک جیسے اللہ نے بنای اب اس کے اوپر موم کی ناک تو لگا نہیں سکتی وہ تو ویسی کی ویسی مگر جنت میں جیسا حسن چاہیں گی امیجنری بیوٹی خیالی خوشن اس کو عطا کر دیا جائے گا میرا چہرہ ایسا میری زنگا تیسی میرے دانت ایسے میری آنکھیں فلکیں اللہ وکر جو سوچتے جائیں گے اللہ عطا کرتے چلے جائے گا فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُو جو تمہارا جی چاہے گا آج ہر نعمت تمہیں عطا فرمائیں اللہ وکر قبیرہ وہ کیسی جگہ ہو دنیا کے کپڑے آج بناو تو چند دنوں مہینوں کے اندر بوسیدہ ہو جاتے ہیں پھر جتنا بھی امیر آدمی ہو کپڑے دھو کے پہنتے ہیں جنت میں دھونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں حدیث پاک کا مفہوم کہ جنتی کے گھر میں انار کا درکھ لگا ہوگا جب کپڑے بدلنا چاہے گا اس انار کو کھولے گا اور اس میں سے ایک خوبصورت لباس پیٹری کا پیک شدہ اس کو مل جائے گا ہر مرتبہ نیا لباس پہنے گا دونے کا مسئلہ ہی نہیں واہ میرے مولا یہ اللہ تعالیٰ کا بوتیک ہے ہر گھر میں ہر عورت کو دے دیا جائے گا دنیا میں تمہیں بزاروں کے اندر جیوتیاں چٹھانی پڑتی تھیں میچن کرنی پڑتی تھی لو دیکھو ہم تمہیں کیسے کپڑے عطا کرتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم کہ جنت میں عورت کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے اس کے ایک کپڑے میں سے ستر ہزار رنگ جھلک رہے ہوگی یہ نیمتیں دیجی جائیں گی کیوں دنیا میں ان کو ٹھیک استعمال کیا اب یہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کو یہ نیمتیں اور زیادہ عطا فرمائے اور اگر قیامت کے دن حساب کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو خیانت کرنے والا تھا یہ تو قرائے کے مال کو مالک کے مقام کے حساب سے استعمال نہیں کرتا تھا من مرضی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس قابل ہی نہیں تھوڑی تھی نیمتیں دیں تو ان کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرتا رہا اب تو جسٹیفائی کری نہیں ہم تمہیں یہ نیمتیں واپس نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ یہ سب نیمتیں واپس لے لیں گے چنانچہ موت کے وقت انسان سے یہ نیمتیں چھینی جاتی ہیں اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا اس کے پاس یہ نیمتیں نہیں ہوں گی سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوْهِهِمْ عُمْيَوْ عُمْيَوْ وَبُكْمَوْ وَسُمَّ اندے بہرے گنگے اٹھائے جائیں گے زبان نہیں دی جائے گی یہ غلط جھوٹ بولتا تھا دبان چغلی کھاتا تھا ریبت کرتا تھا زبان کی نیمت لے لی جائے گی آنکھوں کی نیمت لے لی جائے گی یہ تو غیر سی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملیں اندہ کھڑا کریں گے کانوں کی شنوائی اللہ تعالیٰ سماک واپس لے لیں گے اور چہرے کا حسن بھی واپس وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ بِلْكُلْ كَالِحِ شِحْرِهُونَ جنتی يَوْمَ تَبْيَزَّ بُجُو اور جہنمی يَوْمَ تَسْوَتْ وَبُجُو سَالِحِ شِحْرِهُونَ لباس اور وہ گل کھڑ جائیں اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگا آج تو خشبویں لگاتے ہیں نا جی چھڑکتے ہیں اپنے اوپر ایسے کپڑ جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا مکان بڑے نہیں دیں گے کوٹھیوں میں رہنے والے بڑے مکانوں میں رہنے والے تو اس مکان میں ہماری راہ فرمانی کرتا تھا اب تجھے مکان نہیں ملے گا مکاناً دیئے سن اتنا تن مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا دعو ہنالکہ سبورا موت مانگے گا کہا جائے گا لا تدعو اليوم سبور اللہ لا ودعو سبوراً کسیگا ایک موت نہ مانگو جتنی چاہے موتیں مانگو تمہاری جان نہیں چھوٹتی تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو تمہیں مزہ چکھائیں گے تم کس مالک و ملک کے حکم کو پسے پشت ڈالا موت بھی مانگے گا موت نہیں آئے گی اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دنیا میں کھانے کھاتا تھا دکھتے ہوتی تھی دکھتا کھان بچھتے تھے اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپیں فلوہیں کھانے کی چیزیں جہنم میں کھانے کے لیے زبکوم دیا جائے یہ کتنا کڑوا اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہت موہ سے نہ جائے اور کانٹے بھی ہوتی ہیں مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا جب کھائے گا تو کانٹے چھپیں گے نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی پانی مانگے گا تکینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو فیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا کہا جائے گا کہ پیو وَلَا تَعَامُنْ إِلَّا مِنْ ذِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَوْتِئُونَ ذِسْلین کا ترجمہ مفسری نے یہ کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا آج تو کسی کا زخم ہوت تو اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو ساکھ کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھاک لیتے ہیں اتنی گو ہوتی ہے اس کو پییں گے پیو اسے آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں وہاں جہنم کی گرمی ہوگی یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُعُوْسِهِمُ الْحَمِينَ گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے اس دماغ میں بھش بھرا ہوا تھا یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا یہ بول بولتا تھا آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو یہ دوگوں کے دل دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے نار اللہ الموقضہ الَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْعَبْئِدَا آج کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائی کی طرح اس کے دل کو تارگٹ بنائیں گی تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے آج تمہارا دل دکھائیں گے تو موت نام ہے اللہ تعالیٰ کی ڈی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے گا دوبارہ نعمتیں ملیں گی جب ہم قیامت کے دن پروو کر سکیں گے کہ مولا ہم نے ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے سمائے تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے تیری یاد میں جیتے تھے تیرے کعبے کو جب دینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا یہ لوگوں کے جو قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہوں اور جو دنیا میں مستیاں اڑانے والے نمازوں کی پرواہ نہیں حلال حرام کی تمید نہیں اُلَا اِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا الْنَارِ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال پر اگر غلط استعمال کریں گے تو ہم دسکوالیفائی ہو جائیں گے خود ہی دسکوالیفائی ہو جائیں گے ہم ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں ہیں کوالیفائی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کی گئے آپ ذرا غور کریں اگر یہ نعمتی اللہ حربالعزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے ہیں ذرا اُس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ حربالعزت نے آنکھیں نہیں دی ایک مرتبہ ایک نابینہ لڑکا تھا نوجوان تھا آیا مجھے کہنے لگے جی میرے لئے حضرت دعا کر دیں ایسی دل میں شعال آیا بھئی یہ نوجوان ہے کہہ رہا ہے میرے لئے دعا کریں تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا دی کہ میری شادی ہو جائے لیکن جیسی میں نے پوچھا اُس نابینہ کی آنکھوں میں آس ہوا مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھتا اُس نوجوان کے آنسوں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی یہ آنکھیں کتنے قیمتی ہیں قرآن نہیں دیکھ سکتا بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم اُس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی گنگا ہوتا ہے اُس کے اندر جذبات ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا جس کی سماعت کام نہیں کرتی وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا اتنا خوبصورت لاکھوں میں کوئی ایک رالتہ پک رہی تھی میں نے پوچھا بھی شریعت تو ہے کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا اللہ لاکھوں میں کسی کو آکھ اتنا خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے مگر چونکہ دماغ نہیں تھا موہ سے رالتہ پک رہی تھی اور اُسے اتنا ہوش ہی نہیں سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا پانی پینے میں دوسرے کا محتاج کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رزائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج جسم کی نجاست ساف کرنے میں دوسرے کا محتاج ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج کہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا کس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نمت اللہ اور بلیزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی جن کے پاؤں نہیں ہوتے کٹے ہوئے ہوتے ہیں فالے جدہ ہوتے ہیں ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں کہ یہ تمام نعمت اللہ نے بن مانگی عطا فرما دی کیا اس لئے دیں کہ ہم اس کے حکموں کی نفرمانی کریں نہیں ہر گفت نہیں آنکھیں دیں قرآن بھی دیا میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے پاؤں دیئے تو مسجد بھی بنوا دی ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاو گے تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ حضب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں وقتی لبزتوں کی خاطر وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے بچے کو بھی کہیں نا کہ بھئی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے تو بچہ بھی ڈیل لی کرتا ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور طافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیں یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں جہر محرم یہ بھی تو طافیہ ہی ہیں نا بچے والی ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کو مصفح بنا لیا کسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائے لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس اتا فرمایا اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا چنانسی علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے تین مرتبے ہیں ایک ہے نفس امارہ یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اپسا کرتا ہے انن نفس لعمارتم بسو اللہ ہمارا ہے یہ شیطان کا ساتھی یہ شیطان کا ایجنٹ ہے جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں برگلاتا ہے یہ ہمارا اندر کا دشمن کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنگ کا ڈھائے یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے یہ لنگ کا ڈھا دکھاتا ہے ایک ہوتا ہے نفس اللواما گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا شرمندگی بھی ہوتی ہے ندامت بھی ہوتی ہے حسرت بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے یہ نفس اللواما اور ایک نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے وہ ہر وقت اللہ کی رضا جو کے لیے کمر بستا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہے یہ اپنے آزا کی امانت کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں یہ ایک مشہور واقع ہے ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا اس نے پانی کے اندر ایک سیب بیسہ دیکھا بھوک لگی رہی تھی آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا تو کسی اور کی ملکی ہے اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا لہٰذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں چنانتہ یہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈیریکشن میں اپسٹریم چلنا شروع کر دیا آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے تہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھایا باغ کے مالک کے پاس گیا کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا اچھا بھئی جتنا مانگتے ہیں لے لیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط لگاتا ہوں اس کو پورا کر دو میں معاف کر دوں گا کیا شرط میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندی کانوں سے بہری زبان سے گنگی ہاتھ پاپ سے لنگری لولی یوں سمجھو زندہ لاج ہے اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو نوجوان حیران عزیب آدمائش میں مبتلا ہو گیا پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاج کے ساتھ زندگی گزارنا آسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے ہونا یہ خوش کرکا دن چاہ ہو گیا نکاح ہو گیا جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہستی بولتی نوجوان لڑکی اگلے دن سو سبز ملکا کی اس نے کہا بتاؤ بھئی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گھنگی ہے بہری ہے اندی ہے لولی لنگری ہے اس نے کہا سنو میری ایک ہی بیٹی تھی میں نے اس کو دین پڑھایا قرآن کی حافظہ حدیث کی عالمہ بنایا اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تقویٰ ہو جس میں جب تم ایک سید کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں نے ڈیسین لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے اس لیے میں نے کہا اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں کی اس نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللہ کا خوف ہے اللہ کا خوف ہے اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی یہ امیاء العینین ہے اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی میں نے کہا یہ سماء العزنین ہے اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں دنی میں نے کہا یہ قفیحتم قدوین ہے اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے ہیں یہ ہیں صحیح معنی انسان جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق عبداللہ میں مبارک احمد اللہ کوئی عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی امام ربانی مجزی ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بیس سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا یہ صحیح مانوے انسان جن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے یہ ایمان کا نور آمال کا نور یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا اس نور کے تاب پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں اس نور کے تاب وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہوتے ایک جگہ فرمایا دیکھا آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لئے کھول دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنم اطا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علم کو اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی تینہ بھر جاتا یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ پندیرہ ہوگا ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی آمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھ ایمان کا نور ہوگا پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے عورتے ہوں گے وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو انہیں کہا جائے کہا جائے کہ جاؤ واپس یہ نور تو دنیا سے ملا کر اس لئے ایمان والے کہتے ربنا اتم لنا نور نا اللہ ہمارے ایمان کے نور کو مکمل کر دی آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لئے فکر مند ہیں بعض اوقات واغ سنتے ہیں نصیت سنتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں دن میں نور آتا ہے مگر باہر نکل کر ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بطی کو گل کر بیٹھے ہمیں اطاف ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کے نہیں اللہ ماشاء اللہ تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نفرمانی کرتے ہوئے دریں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلیوی بطی ہی بجھ جائے اس لئے اللہ تعالی قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ آزا کے بارے میں پوچھیں گے فرمایا ان سمع والبصر والفعاد کل اولئے کانانہ مسئول سمع بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے اقابر دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے اللہ جب بات تو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل ایک ہے انسان کی اصلی شکل وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے عامال کے حساب سے ہوگی جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل رہتی ہوگا جیسے فرمایا نا جیسے 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 بکری 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 خود تکلیف اتھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے مثال کے طور پر آپ گائے کو دو دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو تکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی یا کسی دوسری گائے کو چوانا نہیں شروع کر دے گی نہیں کھانا ملا برداش کر لے گی کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے پر نقصان نہیں دے رہی اور تیسرے جانور جیسے کہ سامپ اور بچھو بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کٹتا ہے آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا چار پائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگا بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگا ایسا منود کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کٹا اللہ کے معبول اللہ نے فرما یہ کتنا نماغول ہے نماغی اور غیر نماغی میں فرق ہی نہیں کرتا اندر جو ہے بچوں کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے اب بتائیں کہ بچوں جب کٹتا ہے کسی کو تو کون سے اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کو اٹھ جاتی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں بل ہم عدل جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے انسان جب بگڑتا ہے تو جان انہوں سے بھی پرے پار سمرتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے بگڑتا ہے تو جان انہوں سے بھی پرے پار ہے حضرت اقوال ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ عامال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بلکل اسی حیوان کی معنی دوتی چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر ہرت ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی معنی دوتی ہے اس لیے کہ کتہ حریص ہوتا ہے کہیں بیل مرہ پڑا ہو اور کتہ پہنچ جائے تو وہ اس بیل کے دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا حالان کہ یہ ایک مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا مگر حرف اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدے کی مانے اللہ تعالیٰ نے بتلا لیا کہ گدے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہو بوج لاد دیا تو بےعمل انسان گدے کی مانے اور فرمایا کہ جو بے حیاء ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے اس لیے کہ سور ایک بے حیاء جانور ہے اور جو مقار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے بندر میں بڑی ایاری ہوتی ہے قوم یہود نے بھی ایاری کی تھی اللہ تعالی نے یوم سب میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا انہوں نے دریا کے کناروں پر گڑے بنا لیے مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے انہوں نے اللہ کے حکم کو مصق کر دیا اللہ نے جواب میں فرمایا قُلْنَا لَهُم كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِ وہ جو تھٹکارے ہوئے بندر یہ باطن کی شکلیں ہیں جو آمال کی طرح ہیں اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے ظاہر کو تو سجا کے آب بیشتے ہیں نا مسجد میں تیل لگا لیا تشبویں لگا لی نہا دھو لیا مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان حضرت شاولی مزید دیلی رمپلہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمت اللہ بہت بزرگ بندے تھے تو ان کے دور میں دیلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی مگر وہ ایسے کھلے عام سکتی تھی نہ چہرہ ڈھامتی تھی نہ سر ڈھامتی تھی اس کو لوگ منع نہیں کرتے تھے وہ سنتی نہیں تھی کسی کی لوگ کہتے تھے پاگل ہے بے وگوپ ہے دیوانی ہے چھوڑو پڑے بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی کہ شاہ ولی اللہ مہد دیلی رہ تھی کہ والد ادھر سے گزر پڑے جیتے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے جادر سے نکل کے باہر آگئے لوگوں نے کہا ہیا کر کہ اس بندے کو جاتے دیکھ تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر پھر رہی ہے اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پرودگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا بڑی مدت کے بعد آج انسان دیکھ یہ جو بازار میں انسانوں میں کیا پردہ کروں بلکل یہی واقعہ حضرت شاہ عبدالعزید رحمت اللہ کے ساتھ پیش آیا یہ حضرت شاہ علی محدد دیوی رحمت اللہ کے جانشین ان کے بیٹے تھے بہت بڑے عالم تھے چنانچہ آخری عمر میں گھر میں مسجد ایک بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیٹ کہتے ہیں وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے جام مسجد دہلی میں جا کے نماز پڑھ تھے اب جو مریدین ان کے دل میں چلتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کا دیدار کریں وہ پورا ہفتہ تڑکتے اور بیچارے جمعہ کے دن آ جاتے وقت سے پھیلے اور حضرت نے گھر سے مسجد میں جانان ہوتا تھا اس راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جاتے حضرت جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تو ایک بڑے میاں بڑے صاحب ساتھ ہوتے جو خادم سے آپ کے اور حضرت جیسے نکلتے سر تو ایک رمال ڈال لیتے اس رمال کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو درشن بھی نصیب نہ ہوتا وہ بڑے مایوس ہوتے کہ ہفتے کا ایک دن اتنا انتظار اور محبوب گزر بھی گئی مگر انہوں نے اپنے شہرے کو رمال تی چھپا لیا تو کسی نے ان کے خادم بڑے میاں کو کہہ دیا تو وہ بڑے صاحب جو سی وہ کہنے لگے حضرت یہ بھی عجیب بات ہے ایک تو ہفتے کے بعد گھر سے نکلیں اور اگر لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تو چہرے کو رمال سے چھپاویں تو جب اس نے یہ پوچھا نا تو حضرت نے اپنا رمال اس بڑے کے سر پر ڈال دیا کہتے ہیں جیسے سر پر ڈال آؤ کی خود تھا حضرت نے رمال ہکا لیا لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا کہنے لگا جیسے ہی میرے سر پر رمال ڈال گیا مجھے یوں لگا کہ بازار انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں نظر آتی ہیں کشم کی نظر میں اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے میں اپنے رمال کو درمیان میں آڑ بنا لیتا کو بہو اسی گنگ کا واقعہ حضرت مولان احمد علی رحمت اللہ کے ساتھ پیش آیا وہ اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا ایک مجدوب ملا مجھے دیکھ کر پوچھتا ہے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں میں نے دیکھا بازار بھرا ہوا میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہیں جیتی میں نے کہا انہوں نے ایک پڑھی عجیب سی نظر مجمع پہ ڈال کے کہا یہ سب انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا یہ سب انسان ہیں تو اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے بازار کتے بلے سنزیر کے ساتھ بھرا ہوا لگ جب میری قیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے حضرت اپنے درس قرآن میں حضرت لاہور یہ واقعہ سناتے اور یہ واقعہ سنا کر پھر فرماتے تھے کہ لوگو مالک تو سب کا ایک مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں کوئی دیکھ تو معلوم نہیں اندر کی شکل کیا بنا لی لیکن آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو ہم پھر انسان والی شکل میں آ سکتے ہیں جسم کے آزا کو اللہ حضر عزت کے حکم کے مطابق استعمال کرنا شروع کر چنانچہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر آٹھ گواہ ہوں گے مختصر طور پر چار گواہ کہہ دیتے ہیں لیکن اگر تفصیل اس کی جائیں تو قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر کتنے گواہ ہوں گے آٹھ گناہ ہوں گے گواہوں کے نام بھی گنوا دیں جا آگے چلیں سنیے گواہوں کے نام کیا کیا ان گواہوں کے نام کیا ہے سے پہلے تھیامت کے دن انسان کے گناہوں پر گواہ انسان کا وقت زمان حدیث پاک میں آتا ہے میں تمہارے اوپر ایک نیا دن آیا ہوں اور اس دن میں تم جو آمال کروگے میں قیامت کے دن ان آمال کی گواہی ہوں اب یہ گواہی کیسے دے گا اللہ جانے مگر سب سے پہلا گواہ زمان دوسرا گواہ واللسان انسان کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السینا تو قیامت کے دن ان کی زبان نے ان پر گواہی دیں گی جوٹ بولا غیبت کی چغلی کھائی بہتان باندے دن تو کھایا دوسروں کا زبان گواہی دیں گی مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اللہ والے اسی زبان کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کر دیں گی اللہ اکبر کبیرہ امام ابو دعود رحمت اللہ حدیث پڑھاتے تھے بہت بڑا مجموع تھا ان زمان میں بزر تھے سہل تسوری رحمت اللہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے حضرت زبر زبان کو دکھائیں انہوں نے زبان دکھائی تو سہل تسوری رحمت اللہ نے بوسا لے لیا کہنے لگے یہ کیا کیا فرمانے لگے کہ جو زبان سارا دن میرے محبوب کا کلام پڑھ کر دنیا کو سناتی ہے میں اس زبان کا بوسا نہ لوں تو کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک عوال کرتے 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 جنت کے دن کم قریب پہن جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو پھینچ کر اوندے مو جہنم میں ڈال دیتے زبان کے ایک سکرے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہمارے نلدی کے اہمیت نہیں زبان کی اللہ کے اہم تو بہت ہے اتنی تو اہم ہے نا زبان کہ ایک کی موجودگی میں کہا قبل تو تو وہ محرمہ بن گئی وہ زندگی کی ساتھی بن گئی اور اگر بیٹوں کی ماں زندگی کی ساتھی اتنی قریبی راز و نیاد والی اس کو تلق تو کہہ دیا تو وہ غیر محرمہ بن گئی ہوا کیا زبان کی اتنی کی حرکت ہی ہے کیا ہم زبان کو اللہ حرم علی جت کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں تیسرا گواہ قیامت کے دن انسان کے گناہ حقل وال ارکان الزمان وال لسان وال ارکان جسم کے باقی آزاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على اقواہہم وتکلیمنا ایجیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُم بِمَاقَانُ يَفْتِبُ ہاتھ گواہی دیں گے پون گواہی دیں گے جسم کے جلد گواہی دے گی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا یہ آزاد کو کہیں گے کہ تُو نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهِ جن آزاد ہم گناہ کرتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے یہی تو ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُمْ تُمْ تَفْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَجُلُودِ تم تو گناہ کرتے ہوئے نازا سے پردائی نہیں کیا کرتے تھے جن کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہی کی گواہی پر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو گواہ آٹھ ہوں گے الزمان واللسان والعرکان والمکان مکان سے کیا مراد جس جگہ پر گناہ کریں گے زمین کا وہ ٹکڑا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے زمین اپنی خبریں نشر کرے گی اے اللہ اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی اور اس جگہ پر اس بندے نے فلان گناہ کیا زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے الزمان واللسان والعرکان والمکان اور اس کے بعد والدیوان اور انسان کا نام آمار جب انسان اپنے نامِ عوال کو دیکھے گا نا کہے گا یا ویلِ سَنَوَالِ حَادَ الْكِتَاب ہماری بدبختی یہ کیسا نام کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا خَبِیرَةً إِلَّا آفَاحَا کوئی چھوٹا بڑا مل ایسا نہیں جو اس میں درد نہ کر دیا گیا ہو وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَادِرَا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَد تیرا رب سو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے کھل ہاریاں ماری ہیں یہ کھیسی بھئی ہوگی جو ان کو کاٹنی پڑے اور اگلا کہا وَلْمَلَقَان سب دو فرشتے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِضِينَ اِرَوَمَنْ كَاثِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْجُو چلے یہاں تک تو گواہی جو تھیس ہوتی ایک گواہی اور بھی ہوگی ساتھویں گواہی اور وہ کہتے ہوئے بھی دل درتا ہے دل کانپتا ہے کیا وہ گواہ ہوں گے نبی الانف والجان نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں سنیے قرآن عظیم و شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِسَحِیدِمْ وَجِئِنَا بِكَعْلَا هَا اُلَا اِسْحِیدًا ہمارے عمال نبی الانف والجان کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے جنہوں نے بخشش کروانی ہے جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ہم ان کا بھی دل دکھاتے ہیں ایک شاعر نے ایک اچھی اشعار لکھے ایران کا ایک آدمی تھا اس کو پسند آئے وہ شاعر سے ملنے کے لیے آیا سمجھا کہ یہ کوئی بڑا اللہ والا ہوگا جب آ کے دیکھا تو وہ بیٹھا اپنی داڑی کو مونڈ را اس بندے نے دیکھا تو اس نے ایک آہ بھری تو شاعر اسے کہنے لگا کہ کیوں تم تھنڈیاں بھر رہے ہو میں اپنی داڑی کو تراش رہا ہوں کسی کے دل کو تو نہیں تراش رہا اس نے کہا خدا کے بندے تو کسی عام بندے کے دل کو نہیں تراش رہا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہا ایسی دل پر بات بیکھی کسی دعویٰ کر کے کہنے لگا جزا ساللہ کے چچمن باز کر دی مرابا جان جان ہم راض کر دی تو یہ اللہ جزا دے کہ تُو نے میری آنکھیں کھول دی اور تُو نے مجھے میرے جان جان سے ملا دیا تو یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا اللہ ہر برزت کے محبوب کو پیش دیا جاتا ہے عامال پیش ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کیا سوچتے ہوں گے انہوں نے میرے تحجد کے آنسوں کی کوئی قدر نہیں میں ان کی خاصر راتوں کو روتا تھا اللہ سے مانگتا تھا کلمہ پڑھنے والے میری محبت کے نعوے کرنے والے یہ تنہائیوں میں شیطان کے ساتھ ہی بنتے ہیں اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہم نے آج تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عذیت پہتا ہے اور آنچھا گواہ جس کو کہتے ہوئے اور زیادہ ڈر لگتا ہے ساتھ گواہ الزمان واللسان والارکان والملکان والمکان والدیوان اور نبی الانس والجان اور آخری گواہ الرحمن اللہ رب العزت خود بھی گواہ ہو سنیے قرآن عذیم شان اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں سوچئے یہ نفرمانی ہمیں کہاں لے ڈوبے گی آج وقت ہے ہم اللہ حضب العزت کے سامنے سکی توبہ کر لے میرے مولا ہم آپ کے سامنے آپ کے حکموں کی نفرمانیاں کرتے رہے ہیں آج یہ ساتھ ہوا ہم سکی توبہ کرتے ہیں میرے مولا آپ سے معافیہ مانگتے ہیں اے اللہ معاف کر دیجئے آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا صلوق کریں میرے مولا ہم برے نکلے ہم برائی کے مرتبے ہوتے رہے مگر آپ تو اچھے ہیں مولا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے ہمارے ان خطاؤں کو بخش دیجئے یہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اگر اللہ رب العزت کونڈ فٹ کر دیتے کہ میرے دیے ہوئے جسم کے جس عضل سے نافرمانی کروگے یہ عضل معطل ہو جائے گا آج ہمارے جسم کے عضا کام بند کر چکے ہوتے ہیں آنکھیں بند ہو چکی ہوتی کان بہرے ہو چکے ہوتے زبانیں دن ہو چکی ہوتی ہاتھ پہنچتا لو چکے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے اس سب کچھ کے باوجود اپنی نعمتیں استعمال کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے صدی توبہ کر کے آئندہ گناہ کے موقعوں سے بچنے کی کوشش کریں سب وجہ فرمائیے گناہ سے بچنے کی نہیں گناہ کے موقعوں سے بچنے کی کوشش کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اے اللہ زمی حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا میں انتہان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اہلا گناہ کے موقع سے مجھے بچا لی میں آدمائش کے قابل نہیں میں انتہان کے قابل نہیں فسلنے والے ہیں گرنے والے ہیں میرے مولا ہمیں گرنے فسلنے سے بچا لی ہمارے عقابر گناہ کے موقع سے کتنا ڈرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ حیران ہو جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیث کی روایت کی عالم تھے اللہ اکبر محبوب کی دعا کی ان کے لیے وہ دعا مانگتے تھے اپنے بڑھاپے میں بال سفید جسم نحیف ہو گیا کمزور ہو گیا دعا کیا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی و افرک اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں زنا کروں یا چوری کروں بڑھاپے میں یہ دعا مانگتے تھے تیلہ لہو انہیں کہا گیا کبورہ سننہ آپ کی اتنی بڑھاپے کی عمر ہو گئی وانتا صاحب رسول اللہ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اتخافوا علا نفسک کیا آپ اپنے نفس سے ابھی درتے ہیں من الزنا والسرقہ آپ زنا کر لیں گے یا چوری کر بیٹھیں گے قال انہوں نے جواب میں فرمایا کیف آمنو علا نفسی میں اپنے نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں وَإِبْلِيْتُ حَئِ جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں یہ ہمارے اقابر کا حال ہے اتنا وہ ڈکتے اور گھبراتے کیف آمنو علا نفسی وَإِبْلِيْتُ حَئِ شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں اس لیے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے آزا اللہ اور برجت کی فرما برداری میں استعمال ہوتے تھے ان کے دل نور سے بھرے ہوتے تھے اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہوتے تھے اس لیے وہ ایک نوجوان کا واقعہ جو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے سامنے منا کے میدان میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ سب لوگ جانور قربان کریں گے میں فقیر ہوں اتنے پیسے نہیں کہ میں جانور خرید کے قربان کروں اے اللہ حاضحی نفسی یا ربی پتقبلہ منی میری جان حاضر ہے قبول کر لے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان جان آفری کے سفر دکھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ حضور عزت سے اتنی محبت کرنے والے اس لئے سینا امار بن یاسد اللہ انہوں فرمایا کرتے تھے اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس پہاڑ سے گرانے پر آپ راضی ہو جائیں گے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیتا اگر میں جانتا آج میں کود جانے پر آپ راضی ہو جائیں گے میں آگ میں چھلانگ لگا دیتا اللہ اگر میں جانتا سمندر میں جگر پڑھنے پر آپ راضی ہو جائیں گے تو میں سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا اے اللہ انی ارید وجہت میں تو فقط آپ کی رضا کہتا ہوں اور اسی رضا کے لئے زندگی گزار رہا ہے ہم اللہ حرمالعزت کی رضا کے لئے زندگی گزاریں چنانچہ اول عباس میں نتا فرماتے ہیں کہ میں جنید بغدادی کو ملنے گیا اور ان کے اوپر آخری وقت تھا میں نے جا کے سلام کر دیا اب سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑے توقف سے مجھے جواب دیا اور پھر کہنے لگے کہ میں ورد میں مشبول تھا اتنیے جواب دینے میں مجھے ذرا دیر ہوئی بس اتنا کہہ کر خود اپنے کہہ را عبلے کی طرف کر لیا کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی روح پر واض کرتا آخری وقت تک ان کی یہ حالت ہوتی تین نننی اب بھبالی ان کی بیٹی کا نام حفظہ تھا ان پر آخری وقت کی کیفیت تھی تو وہ یکسوئی سے لیٹے ہوئے تھے تین سال کی بچی ان کے پاس آئی ساتھ لیٹ گئی اببو نے بات نہ کی تو سینے پہ چڑھ گئی اب اببو کی آنکھیں کھولتی ہے اببو باتیں کرو اببو بات نہیں کرتے تو چھوٹی بچی خفا ہو گئی دوسرے کمرے میں جا کے رونے لگ گئی ماں نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو ان لگی کہ اببو نے مجھ سے بولنا شوٹ دیا اور میں نے اببو سے کاتی کر لی میں اببو سے نہیں بولتی وہ اسے پیار کر کے لے آئی چلو آؤ میں تمہاری اببو سے سلو کروا دیتا اس نے لا کے بچی کو غریب بٹھایا اور اپنے میاں سے کہا کے دیکھیں بچی آپ سے روٹ گئی ہے آپ حفظہ کو پلیز منا لیں تو جب یہ الفاظ کہیں انہوں نے آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے کونسی حفظہ اور کیسی حفظہ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑا اور ان کی روپ پرواز کریں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے وہ پھر آخری وقت میں کہتے ہیں کونسی حفظہ اور کیسی حفظہ ہم نے اپنے یار کو منا لیا کہا ہم بھی اپنے یار کو منا لیتے اپنے پروردگار کو منا لیتے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جنگے جو گناہ اب تک کر چکے ان گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانے وہ بڑا کریم پروردگار ہے جو بندہ بھی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمارے اس لیے شاید نے کہا اے اللہ کیسے دعا مانگوں میں تو بڑا منہ گھار ہوں اور پھر کہا وَكَيْفَ لَا عَدْعُوكَ وَعَمْتَ كَرِيمِ اللہ میں کیسے دعا نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے قریب اس لیے کہنے والے نے کہا وَفَدْتُ عَلَى كَرِيمِ بِغَيْرِ ذَادٍ میں کریم کے دروازے پہ آیا ہوں سامانِ تفر پاس نہیں مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ نہ آمال ہے نہ سمرہ و دل ہے وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ ذَادٍ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ فَإِنَّ الزَّادَ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِذَا كَانَ الْبَفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ اللہ اٹھی کریم کی دعوت میں جائیں اور گھر سے اپنا کھانا ساتھ لے کر جائیں تو وہ ناراض ہوتا ہے اللہ آپ کریم ہیں سامانِ سفر نہیں لاسکے لیکن اتنی دن میں امید ضرور ہے شکریم کے دروازے سے آئے ہیں میرے مولا ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندوں کیا لائے ہو صرف اتنا پوچھ لینا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو ہم آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں میرے اللہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اگر آپ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو آپ کریم ہیں اتنا پوچھ لینا میرے بندوں کیا لینے کے لیے آئے ہو اللہ حرم السلام ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب آخری بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دفتور ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو سزاں اُسی عمل کی جنس سے دی جاتی ہے جو بھی گناہ کرتا ہے تو بندے پر جو سزاں ملتی ہے وہ اُسی عمل کی جنس میں سے دی جاتی ہے مثال کے طور پر جو بدنگاہی کا مرتقیب ہوا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوہے کی صلاحیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں صلاحی پھیری جائے گی جنسے عمل میں سے ان کو سزا دی گئی اور اس کے اوپر آپ سوچ کے چلے جائیے یہاں بھی یہی کہ جو انسان اپنے آداء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ بھی سزا جنسے عمل میں سے دیں گے کیا کہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے آنکھوں کی بینائی نہیں ہوگی کانوں کی شنوائی نہیں ہوگی اور پاؤں سے بندہ فالج زدہ ہوگا کیا فرمایا کیا فرمایا علا وجوہہم امیم و بقمن و ثمہ اندہ ہوگا بہرہ ہوگا گنگا ہوگا مگر یہ بھی ساتھ کہہ دیا علا وجوہہم تو مفسرین نے لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ اللہ کے حکموں کو الٹ دیتا تھا آج اللہ اس کو الٹ دیں گے یہ بندہ سر زمین پر ہوگا پاؤں اوپر ہوں گے سر کے بل چلتا ہوا اللہ کے سامنے مجرم بنا کے بیش دیا جائے الٹا بیش دیا جائے تو میرے آزاں کو حکموں کے خلاف استعمال کرتا تھا ہم نے بھی تیرے جسم کے چلنے کی ترطیب بدل دی سر کے بل چل کے آ علا وجوہہم سر کے بل چل کے جائے گا آج وقت ہے اللہ حرب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سکتی معافی مانگ لیجئے کتنی بڑی ذلت ہوگی اللہ کے محبوب ہوں گے ہم دیاز کی جسین صالحین شہدہ ہوں گے اور اس مجمع میں اگر ہم سر کے بل الٹے چل رہے ہوں گے یہ کون صاحب ہیں یہ طالب علم صاحب ہیں یہ کون ہے یہ صوفی صاحب الٹے چل کے آرے ہیں یہ اللہ کے حکموں کو الٹ دیا کر آج ہم اللہ حرب العزت کے حکموں کی عظمت کو سیکھ لیں کیامت کے دن ہمیں ذلت سے اللہ تعالیٰ بٹائے گے فرمایا یوم لَا يُخْضِ اللَّهُ النَّبِيَّةِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ایمان والے اُن کے ساتھ ہوں گے اُن کے ساتھ نے ذلیل و ذلیل و ذلیل نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے اسی کو شاید نے یوں کہا تو غنی اظہر دعالم منفقی اے اللہ آپ دعالم سے غنی ہیں میں فقیر ہوں روزِ محشر اُدْرَحَائِ مَنْفَذِیر اللہ قیامت کے دن میرے گذروں کو قبول کر لینا گر تمی دینی حسابم ناغذیر اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب ضرور لینا ہے از نگاہِ مصطفیٰ فنہا بگیر اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجل لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ اسی لئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر رو رو کے نوا مانگ رہے تھے اللہ قیامت کے دن معاف کر دینا معاف کر دینا آخیر پر کہا اے اللہ اگر آپ کا فیصلہ ہے قیامت کے دن معاف نہیں کرنا تو پھر مجھے قیامت کے دن اندہ کھڑا کرنا سننے والے نے کہا کہ حضرت کیا دعا مانگی اندہ کھڑا کرنا فرمایا ہاں میں اپنے محبوب کے سامنے کیسے پیش ہو سکوں مجھے تو اندہ ہو جانا بے آج اللہ رب العزت ہمیں ان آزا کو شریعت و سنت سے مطابق استعمال کرنے کی توفی قطع فرمائے اس لئے کہنے والوں نے کہا آزاؤکم آداؤکم تمہارے آزاؤ تمہارے آداؤ ہوں گے اور اگر نیکی پر زندگی گزارو گے آزاؤکم اصدقاؤکم یہ تمہارے گواہ بنیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے آنکھیں گواہی دیں گی اللہ آپ کی محبت میں یہ بندھر ہوتا تھا پیشانی گواہی دیں گی اللہ تحجد کی دماظ میں لمبے سجدے کرتا تھا قیامت کے دن یہ آزاؤ گواہی دیں گے انسان کی پھل کے گواہی دیں گی قیامت کے دن انسان کے آزاؤ اس کے گواہ بن جائیں گے اللہ تعالی ہمارے ان آزاں کو ہماری نیکیوں کے گواہ قیامت کے دن بنا کر ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہر جہنم سے بری فرما دے جنت اتا فرمائے اللہم انا نفعلوکا الجنہ و نعوذ بکا من النار جو دن باقی رہ گئے ان میں آپ اللہ حربل عزت سے یہ دعا کی دیئے کہ رب کریم ہمیں آنے والے وقت میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم آنکھوں کو بند کر لی دیئے سر کو جھکا لی دیئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ حربل عزت کی یاد میں ڈوب جائی ٹکڑی گھٹ کے ٹول نما ہی تے اسی داٹے اے بانپرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام پریدہ پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سہوڑی تے نہ گھڑ پلے تے میں سائنوں کی میں بناوا چارے لڑ میرے چکڑا لٹھڑے تے میں کیڑا مل مل دھوماں سابن تھوڑا تے میں لگھنے ری تے میں بے پچنا تے روماں غلام پریدہ کوئی بسنا چلدہ دلِ حج و دہار پروماں لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُمْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ دعا کر لیجئے سبحان ربی لَعْلَى وَخَابُ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى صِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى حیبوں کی پردہ خوشی فرماتی اے اللہ ہم نے اب bile تک زب منا کیا سب منا پر رب قریب رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ ہم جس نے بندے دامن پھلائے بیٹھیں یہ برکتوں کا مہینہ ہے برکتوں والی رات ہے اللہ گناہ معاف کر دیجئے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں اے اولا آج کی رات میں ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری فکڑی بنا دیجئے اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائیے میرے مولا کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ کوئی حسرت نہیں حسرت تو ان پر ہے مسجدوں میں وقت گزارے اور پھر توبہ قبول نہ ہو اور مسجد سے نکل کے جہنم میں ڈال دیجئے جائیں اللہ ہمیں اس ذلت سے بچا لیجئے گا اے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ جتنے دور قریب سے آئے ہوئے احباب ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما لیجئے اور سب کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ ہم امانت میں سیانت کے مرتقب ہوتے پھرے ہم نے آپ کے دیئے ہوئے آزا کو غلط استعمال کیا آج توبہ کرتے ہیں اللہ آئندہ ہمیں ان آزا کا صحیح استعمال کرنے کا اے اللہ کا خوبی عطا فرما دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے قیامت کے دن کی سرکروی عطا فرمائیے جو پریشان آلیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے مقروضیں کرتے کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیجئے اولادِ نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولادِ نرینہ عطا فرمائیے صاحبِ اولادیں ان کی اولادوں کو نکوکار بنا دیجئے فرما بردار بنا دیجئے جن بچے اور بچیوں کی جوانی کی عمر ہے اللہ ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیجئے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیے برکتوں کی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے اے اللہ جس کے دشمنیں ان کو ہدایت اطاع فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما صلی اللہ وآلہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحم